بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ سب کو ایسے ہی خوش رکھے دوستو امریکہ میں ایک مسلمان نوجوان دفتر میں کام کرتا تھا اسی دفتر میں کام کرنے والی ایک امریکن لڑکی سے اس کا تعلق بن گیا اور اس کی محبت اس لڑکی سے اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ اس نے محسوس کیا کہ اب میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا لہٰذا اس نے اس کے ماں باپ کو پیغام بھیجا کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں اس کے ماں باپ نے لڑکے سے کہا ہم اپنی بیٹی کی شادی تم سے کروا تو دیں گے مگر ہماری ایک شرط ہے کہ ہم عیسائی ہیں اور تم کو بھی اپنا دین چھوڑ کر عیسائی بننا پڑے گا ماں باپ سے تعلق ختم کرنا پڑے گا تم اپنے ملک واپس نہیں جاؤ گے جس سماج میں تم رہتے ہو ان سے تم بالکل بھی نہیں ملو گے اگر تمہیں یہ سب شرطیں منظور ہیں تو ہم اپنی بیٹی کی شادی تم سے کر دیں گے وہ لڑکا اپنے جذبات میں اتنا دبا ہوا تھا کہ اس اللہ کے بندے نے ساری شرطیں قبول کر لی ماں باپ سے رشتہ ختم عزیزوں سے اور قریبی لوگوں سے رشتہ ختم ملک سے رشتہ ختم اور جس سماج میں رہتا تھا ان سے رشتہ ختم حتیٰ کہ وہ عیسائی بن کر عیسائیوں کی محول میں زندگی گزارنے لگا اور اس نے اس لڑکی سے شادی کر لی جب اس کے مسلم دوستوں کو اس کے بارے میں پتا چلا تو وہ بڑے پریشان ہو گئے کبھی کبھی وہ اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے مگر وہ لڑکا اپنے دوستوں سے ملنے سے بھی گھبراتا کبھی کہیں سے کسی کو دیکھ بھی لیتا تو دور سہی کترا جاتا لوگ آکر تھک گئے کسی نے کہا کہ اس کے دل پر مہر لگ گئی ہے تو کسی نے کہا یہ اسلام سے پھر گیا ہے کسی نے کہا اس نے جہنم خرید لی کسی نے کہا اس نے بڑا مہنگہ سودا کر لیا ہے ہر ایک کی اپنی اپنی باتیں تھیں تین چار سال اسی حالت میں گزر گئے یہاں تک کہ دو صبح احباب سب کی یاد داست سے بھی نکلنے لگا بھولی اور بسری چیز بنتا چلا گیا امام صاحب نے فضل کی نماز کیلئے جب دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکا مسجد میں آیا ہے اس نے وضو کیا اور نماز کے سب میں جا کر بیٹھ گیا امام صاحب بڑے حران ہوئے ان کے لیے یہ ایک بڑی عجیب بات تھی امام صاحب نے نماز پڑھائی اور اس کے بعد اس لڑکے کو سلام کیا پھر اس کو لے کر اپنے کمرے میں چلے گئے اور محبت سے پوچھا کہ آج بڑی مدت کے بعد آپ کی زیارت نصیب ہوئی ہے اس وقت اس لڑکے نے اپنی حالات بتائی کہ میں نے اس لڑکی کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا بہت کچھ میں نے اپنا ضائع کر دیا لیکن جس گھر میں میں رہتا تھا اس گھر میں اللہ کا قرآن رکھا ہوتا تھا میں جب کبھی آتا جاتا اور اس پر میری نظر پڑتی تو میں اپنے دل میں سوچتا کہ یہ میرے مولا کا کلام ہے یہ میرے اللہ کا قرآن ہے اور میرے گھر میں موجود ہے میں اپنے نفس کو ملامت کرتا عمال تو میرے برے تھے لیکن دل مجھے کہا کرتا تھا کہ نہیں جس کا میں نے کلمہ پڑھا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں اس کی نشانی میں نے اپنے گھر میں رکھی ہے اسی طرح کئی سال گزر گئے ایک دن میں آیا اور عادت کے مطابق وہاں سے گزرتے ہوئے میں نے اس جگہ پر نظر ڈالی مجھے قرآن نظر نہیں آیا تو میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہاں ایک کتاب ہوا کرتی تھی وہ کہاں ہیں تو اس نے کہا میں نے گھر کی صفائی کی تھی اس میں غیر ضروری چیزوں کو فیک دیا ہے اس نے کہا وہ کتاب کو فیک دیا ہے یہ سن کر میں وہاں سے واپس گیا اور کوڑا فیکنے کی جگہ سے اس کتاب کو اٹھا کر لے آیا جب لڑکی نے دیکھا کہ یہ بہت زیادہ اس کتاب کا احساس کر رہا ہے تو وہ بھی سوچنے لگی کہ آخر وجہ کیا ہے تو لڑکی نے پوچھا آخر تم اس کتاب کی اتنی فکر کیوں کر رہے ہو لڑکی نے کہا بس میں اس کتاب کو رکھنا چاہتا ہوں اس لڑکی نے جب دیکھا کہ یہ کتاب تو عربی میں ہے کوئی نہ کوئی تعلق اس کا اسلام سے ہے تو اس نے کہا دیکھو اس گھر میں یا تو یہ کتاب رہے گی یا پھر میں رہوں گی تمہیں اس میں سے کسی ایک کے بارے میں فیصلہ کرنا ہوگا وہ کہنے لگا کہ جب لڑکی نے یہ کہا تو میرے لیے یہ زندگی کا عجیب وقت تھا میں نے اپنے دل سے پوچھا کہ تُو نے اپنے خواہش کو پورا کرنے کیلئے یہ سب کچھ کر لیا جو تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا آج تیرا رشتہ پروردگار سے ہمیشہ کیلئے ٹوٹ جائے گا اب تُو فیصلہ کر لے کہ تُو اس کو چاہتا ہے یا اس کے پروردگار کو چاہتا ہے جب میں نے دل میں یہ سوچا تو دل سے یہ آواز آئی کہ نہیں میں اپنے مولا کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا اور میں نے لڑکی کو طلاق دے دیا پھر میں نے دوبارہ کلمہ پڑھا اور اب میں ہمیشہ کیلئے ایک پکا مسلمان بن چکا ہوں دوستو امید ہے آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کریں اب ملتے ہیں آپ سے ایک اور ریورٹ مسلم کی سٹوری کے ساتھ تب تک لئے اپنا بہت سارا خیال لکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ